تو پلواما آتنکی حملے کا مہتوڑ جواب بھارت دورہ پاکستان کو دیے جانے کے بعد جس طریقے سے پردیش میں جسٹ کا محول ہے اسی طریقے سے مومبائی کے اندھری علاقے میں وارڈ سکسٹی فور کے سیو سینہ ساکھا پرموک حارون خان نے لوگوں میں میٹھائیاں باٹھ کر جسٹ منایا اور بڑی سنکھا میں سیو سینی کے دوران موجود رہے انہوں نے پاکستان کے خلاف نارے بازی بھی کی آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے اگر آپ 42 مالیں گے تو ہم 420-430 مالیں گے یہ ہم نے دکھا دیا ہے پاکستان کو ان کی بھاشا میں جواب دینا بہت ضروری تھا اور آج ہم نے ان کی بھاشا میں جواب دیا ہے یہاں پہ ہر جات ہر درم ہر پرانت ہر حصے میں رہنے والا ہندوستانی آج خوشی سے چور چور ہے ان کے دل میں جو درد تھا جو دکھ تھا کہ ہمارے جو 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 شہید ہوئے اس کا بدلہ لینا چاہیے تھا آج وہاں پہ 300 مرے یا 400 مرے ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں لیکن ہم نے جو سٹریک کیا جو ان پہ بمبار کیا اس کے لئے ہم سب خوش ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر پیٹائیا باٹ کے خوشیہ منا رہا ہے میں تو کہتا ہوں عمران خان جو کہتے ہے وہ کر سکتے نہیں ہیں بھیکاری جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کٹو رہا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کٹو رہا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے اگر ہم چاہے تو آر دین میں نشت و نابود کر سکتے ہیں ساپ کر سکتے ہیں تم کیا سٹریک کرو گے اور انہوں نے بھی جو کیے وہ بہت غلط کیے ہیں پاکستانی لوگوں نے بھی بہت غلط کیے ہیں ہمیں ان کا جواب دینا تھا ہم نے جواب دے دیئے ہیں اور آئیدہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ابھی ہم چپ رہے گے بہت چپ رہے گے اور بہت صحیح لیے اب ہم کسی بھی قیمت پر چپ رہیں گے نہیں پاکستان والے سوچنا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہیں گے ہم لوگ خاموشی سے مجھے دیکھیں گے لیکن ہمارا اسلام بھی ہم کوئی سکھاتا ہے کہ ہمارا نیش سویمان ہے ہمارا وطن سے محبت کرنا اگر ہمارے وطن کے طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کو نیشتہ نابود کر دیں گے اس کے عوض میں آج جو حملہ ہوا ہے اس سے ہم کو بہت زیادہ خوشی ہے اگر اس کے بعد ان لوگوں نے پھر اگر اس طرح کی چھوٹی سی بھی چھوٹی گلتی کی تو انشاءاللہ ہم اس کا مو توڑ جواب دیں گے اور پاکستان کو ختم کر دیں گے بہت خوشی ہے ہم کو کہ آج ہم آج تک ہم ہمیشہ ہمارا دیش شانتی پریہ تھا لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے ہماری کمزوری نہیں ہم نے دکھا دیا ان کو کہ ہم کمزور نہیں اگر ہم اپنے آنے پہ آئے تو ہم کو پورا نیشتہ نابود کر سکتے جو دکھ تھا جو ماسوموں کی جان گئی جو وہاں پر جو ہم لوگ کیلئے رکشہ کرتے ہیں کھڑے رکے جن کے وجہ سے ہم لوگ چین سے رات کی نیند سوتے ہیں ان کی بے کسروں کی موت ہوئی وہاں پر